پر حاکیم بھی ہے میں ایک مثال دیکھر ایک بات کو واضح کرتا ہوں کہ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچچی ہوتی ہے تو جب بچوں کے ماں روٹی پکاتی ہے نا آٹا گنتی ہے تو چھوٹی بچی کہتی ہے امی مجھے بھی آٹا دو مجھے بھی روٹی پکا لی تو وہ تھوڑا سا آٹا گندہ و آٹا اس کو دے دی ہے اور اس پر خشکی لگا دیتی ہے آٹے کی تاکہ اس کے ہاتھوں پر نچپکے پھر وہ بچی اس سے کھیلتی ہے بول بناتی ہے دیوار پر اس کو رگڑتی ہے اور دنیا جہان کی کھیل کھیل کے آخر میں اس کی روٹی بناتی ہے وہ روٹی تو نہیں بنتی سر لنکا جیسا نقشہ کچھ جیسا بن جاتا ہے گول تو ہی بن پاتی کھیڑا میڑا کوئی کسی ملک کا نقشہ بن جاتا ہے اب وہ لاتی ہے ماں کے پاس امی میں نے روٹی پکائی ماں کہتی لاؤ تو وہ طور پر اپنی روٹی کنارے کرتے اس کی روٹی سیکھ دیتی ہے جب روٹی سیکھ دیتی ہے پھر کہتی ہے دامن پھیلاو اور جو سیکھے اس کے دامن میں ڈالتی ہے جاؤ ابو ریڈنگ روم میں بیٹھے ہیں ابو سیٹنگ روم میں کتاب پڑھ رہے ہیں جاؤ دکھاؤ اب یہ دور تھی جات ابو ابو میں نے روٹی پکائی آپ کے باپ کتاب بند کرتا ہے دیکھتا ہے اوہ میری بیٹی روٹی وہ کتنی خوبصورت کتنی شاندار روٹی بنائی ہے اب اس پر سینے سے لگاتا ہے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے انعام دیتا ہے دوستو صدق وہ روٹی کھانے کے قادل ہے جس میں دنیا جہان کا میل لگا ہوا ہے مٹی کے زرگات لگے ہوئے ہیں روٹی کی اس کی شکل بھی نہیں ہے جی تو پھر یہ انعام کیوں دیا جا رہا ہے یہ بوسہ اور تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے اصل میں بچی کی روٹی بنانے کی کوشش کرنے پر دیا جا رہا ہے اگر وہ کوشش نہ کرتی تو یہ انعام نہ ملتا یہ محبتیں نہ ملتی سچ بتاؤں ہمارے عامال بچی کی روٹی سے بھی جائے گزریں ہمارے عامال تو بچی کی روٹی سے بھی جائے گزریں پھر ان عامال پر جو جنت ملے گی وہ ان عامال کی خوبصورتی پر نہیں ملے گی وہ تو خوبصورت آئی نہیں بلکہ ان عامال کی جو کوشش ہم نے کیے اس کوشش پر دی جائے ایک طرف شیطان تھا تمہارا دشمن ایک طرف تمہارا نفس تھا ایک طرف ساری نعمتیں تھی اور ایک طرف ساری دنیا کی کششیں تھی اور ساری چیزیں اپنی طرف اٹریک کرنے والی تھی اور پھر تم نے لاکھ مار کے کوشش کی مجھے سجدے کے میرے سامنے اگر جو وہ سجدے میرے شاہنے شاہن نہیں تھے تمہارے لیکن تم نے کوشش جو کی تو جیسے بچی روٹی اگر نہ بنائیں تو اس کو انعام نہ ملتا انعام نہ ملتا تھی کسی طرح بندہ اگر عامال نہ کرے تو اللہ کا فضل اس پر متوجہ نہیں ہو یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے عامال کی وجہ سے جنت نہیں ملے یقین ہمارے عامال اس قابل نہیں ہمارے عامال سے تو جنت تو کیا دور کی بات ہے یہ نمک اس قریب میں جو نمک دیجتا ہے نا ہمارے عامال کے وجہ وہ نمک بھی نہیں دے سکتا درنت تو دور کی بات ہے ہم تو عامال کے وجہ نمک کی بھی مستحق نہیں نمک لینے کی بھی قابل نہیں لیکن اللہ پاک جو ہمیں جنت تطا فرمائیں گے وہ ہمارے عامال کی خوبیوں پر نہیں بلکہ عامال کی جو ہم نے کوشش سے کی ہیں اللہ پاک ان کوششوں پر ہمیں اپنا فضل اور انعام اتا فرمائیں اس میں بات یاد رہے تو ہم عامال کی کوشش سے کریں جو ہماری راہ میں کوشش سے کرتے ہیں مندے محنت کرتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں یاد اکھیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور بولڈن چانس مبارک گھڑی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں اسی وقت ہمارے اوپر سستی غالب آتی ہے ہمارے اوپر نفس غالب آتا ہے ہمارے اوپر شیطان غالب آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا کچھ نفع نہ ہو تو جس وقت سستی ہو رہی ہے اسی وقت حلمت کر کے اس کام کو کر ڈالو اللہ پاک جہے ہیں نواز دے مقشمدی سلسلے کے ایک بدرک تھے انتقال فرما گئے میں نے ان سے کہا حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اصلاح حال فرما دے اللہ میرے حال پر اہم فرما دے فرمانے لگے میں آپ کو ایسا نشخہ نہ بتا دوں کہ جتنی بھی شعات مقبولہ یعنی مقبول گھڑیاں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں جتنی بھی شعات مقبولہ آپ کے حصے میں ہوں آپ اس وقت پہچان جائیں اور آپ اس وقت جو مانگیا آپ کو مل جائے کریں ایسی چیز نہ بتا دوں آپ نے فرمایا کہ جس وقت نفس کے اندر کسی گناہ کرنے کا خیال آئے نفس کے اندر گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو یا آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ کا منظر پیدا ہو اس وقت ہمت کر کے اس سے بچ جانا اور اس وقت جو مانگو گے مل جائے گا وہی شعات مقبولہ میں پوچھا حضرت کچھ حکمت بتائیں گے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی گھڑی متوجہ ہوتی ہے لفظ شیطان کو معلوم ہے شیطان کو پتا ہے جی کیونکہ اس کو تو رہ و رسم کا انداد ہے نا وہاں رہا ہے جو ہے پریشتوں کے ساتھ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تُو کے دشمن ہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا فائدہ ہو تو جان بوچھ کر اس وقت جو ہے تمہیں کسی وسوسے میں امتلا کر دے گا خیال میں امتلا کر دے گا یا کسی تصویر کو سامنے اللہ کے کھڑا کر دے گا یا کسی راہ چلتی بھی عورت کے طور دکھا دے گا تاکہ تم وہ ساتھ مقبولہ کا وقت ضائع کر دو اس میں لگو تو جب جب ہم تنہائیوں میں لیٹے ہوں ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم کسی سے چیٹنگ کریں سیٹنگ کریں ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم یوٹیوب کھول کر ہم گناہ کی چیزوں کو سائیڈوں کو دیکھیں کھولیں تو سمجھ لو کہ اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے کہ اس کو ہمت کر کے ایک طرف کرو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھلا کر بھیگ مانگنے بیٹھ جائے ایک اور بات سہادیت کا وقت جس میں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لیٹیک ضرور کرتے نوٹیفیکشن بھیجتے ہیں اٹھو اور میرے سامنے جھکو لیکن جو پیارے ہوتے ہیں سعادت مند ہوتے ہیں اوٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نفس و شیطان کے دعو میں آگر مس کر جاتے ہیں تو اس عاجز کی ایک درخواست ہے کہ ہم کیا کریں اس وقت اگر تحدد پڑھنے کی ہمت نہ بھی ہو تو کم اچھکم اپنی چاپے پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کو پھیلا لیں دعا کے لیے دعا کے لیے اور اللہ سے کچھ مانگ لیں تاکہ اگر تحدد پڑھنے والوں میں شمار نہ ہو تو اس وقت بھیق مانگنے والوں میں تو شمار ہو جائیں کیونکہ اس وقت جو بھیق مانگتے ہیں وہی ایک کلاس کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں عالت و سال تو اس وقت نہیں کوئی اٹھتا انتے تو غفلت کے پردے پڑے ہوتے ہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ انہی کو اٹھاتے ہیں اور انہی کو اپنے سامنے بکاتے ہیں اور جھکاتے ہیں جو اللہ کے چہیدے ہوتے ہیں اللہ کے پیارے لادلے ہوتے ہیں اس وقت اولیاء اکرام اٹھتے ہیں اس وقت اولیاء اکرام اللہ سے بھیق مانگتے ہیں لہذا اس وقت ہم اگر تحجبیں نہ پڑھیں اللہ جی یہ سب بھی دوکھڑا ہے اللہ دن بھی ہو رہا ہے اللہ جی دھکن بھی ہے نین بھی پوری نہیں ہوئی پھر دن بھر کام کرنا ہے میرے پیارے اللہ بس آپ مجھ سے یوں ہی راضی ہو جائیں آپ مجھے بس یوں ہی دے دیجئے آپ مجھ سے ایسے ہی بس راضی لگائیں اللہ میرے بچے سو رہے ہیں میری بیوی سو رہی ہے کہ اللہ مجھے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان بچوں میری آنکھوں کے تھندرٹ بنا دیجئے کہ اللہ جو کام کاج کر رہا ہوں ہے اللہ اس میں نفع دے دیجئے برکت دے دیجئے اور پیارے اللہ مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیں برحمتی کیا رحمت سو جائیں تو کم از کم اس وقت نیک لوگ اولیاء کرام جو بھیک مانگتے ہیں صدا لگاتے ہیں ان کے اندر تو اپنی کاؤنٹنگ ہو گئی شمار ہو گیا نا یاد رہے گئے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا افسی سناء علیکن تکمہ سنیت علا نفسک رب خیر ورحمان خیر الرحمن حسنی اللہ لا الہ الا ہو علیہی توقلتو رب العرش العظیم اللہ کی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں حقیقت میں نحایت گندے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیخ تاتا فرما شرم اندگی والے کاموں سے ماری افارت فرما بر دن سے بری بات سے بری راست سے بر انجام سے ماری افارت فرما سوئی خاتمہ سے ماری افارت فرما میرے پیارے رب یہ ہاتھ اٹھائے جانے کی قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کی قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے میرے پیارے اللہ میرے پیارے اللہ ہم تو آپ کے اپنے ہیں اللہ ہم تو آپ کے بہت پرانے ہیں خاندان کے اندر اگر کوئی فنکشن ہو اور خاندان کا بڑا آدمی اپنے مہمانوں کی وزٹ کرنے نکلا ہو اور اپنے پوتے اور نواسے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اپنی کمزور بینائی سے کمزور نگاہوں سے وہ ایک ایک مہمان کو تاک رہا ہو فلا آیا کی نہیں فلا علاقے سے رشدار آئے کی نہیں فلا جگہ کے رمیٹیو آئے کی نہیں اور وہ ایک کونے میں دیکھتا ہے ہمارا دور کا ایک رشدار یہاں چھپ کے بیٹا ہے اپنے نواز کے کوتوں سے کتارے بیٹا ان کو اٹھاؤ یہ تو ہمارے بہت پرانے ہیں یہ تو ہمارے بہت پرانے ہیں بہت پرانے ہیں ان کو اٹھاؤ یہاں سے لو اور خاص جگہ پر بیٹھاؤ ان کو میرے پیارے اللہ ہم تو آپ کے بہت پرانے ہیں کہ اللہ ہماری ماں بھی مومن ہماری ماں کی ماں بھی مومن ہمارے پاپ بھی مومن باپ کے پاپ بھی مومن کہ اللہ ہم تو نسلوں سے آپ کے چلے آپ اللہ ہم تو نسلوں سے آپ سے آپ سے سنا سائی ہے کہ میرے پیارے رب اس رشتے اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجی اللہ اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجی اللہ اس پرانے وشتہ کی لاج رکھ لیجئے پرانے پرانے رشداری کے لوگ قدر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا وشتہ آپ کے ساتھ بہت برانہ ہے اللہ اس کی لاج رکھ لیجئے میرے پیارے رب ہمارے جیسے تو آپ کے عربوں گھرپ بندے ہیں لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں آپ ہمارے اکلوتے رب اللہ جی اگر آپ بھی روٹ جائیں ہم کس کو اپنا رب کہیں گے اور کس کے دروازے کو پھٹ کریں گے اور کس کے دروازے کو سجدے کہیں نچھاور کریں گے کہیں میرے پیارے رب آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیے پاکی نکولانے پاک میں ہمیں فرمایا سائل کو جھڑکو نہیں سائل کو ڈانٹو نہیں کہ اللہ جب ہم کمزوروں کے یہ حکم ہے کہ فقیر کو سوال کرنے والے سائل کو ڈانٹو نہیں جھڑکو نہیں کہ اللہ جی آج ہم بھی تو آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم بھی تو آپ سے بھیگ مانگ رہے ہیں اللہ جی آج ہمیں ڈانٹی ہے نہیں اللہ جھڑکی ہے نہیں اللہ جی دے دیجئے اپنی محبت کی بھیگ دے دیجئے معرفت کی بھیگ دے دیجئے پقوے کی بھیگ دے دیجئے کہ اللہ اپنے عشق و محبت کی بھیگ دے دیجئے میرے پیارے اللہ دے دیجئے رب کریم دے دیجئے پیارے اللہ دے دیجئے آپ نے تو فرمایا سائل کو ڈانٹو نہیں سائل کا بھی حق ہوا کرتا ہے میرے کیارے اللہ رحم فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ جی دھوبی کی دکان پر لانڈری والے کے یہاں میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں تو کبھی نہیں پوچھتا کبھی نہیں کہتا بھئی تم میلے کیوں لے کر آتے ہو وہ جانتا ہے کہ میں لوگ میلے کر کے میرے پاس لاتے ہیں اور میں ہوں ہی ساف کرنے والا کہ اللہ جی ہم ہیں ہی بندے اور ہیں ہی گندے آپ ہمیں پاک کر دیجئے آپ ہمیں ساف کر دیجئے مجھے پوچھئے کہ میں نے دل لے کر کیوں بہتے ہو اللہ اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اللہ اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں میرے کیارے رب مائیں اپنے گندے بچے کو دیکھتی ہیں تو سب سے زیادہ توجہ ماں کی اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے ایک گھر میں ایک ماں کے چار بچے ہوں تین ساف ستے ہوں اور ایک نے گندگی کر رکھی ہو نجازت میں لتڑا ہوا ہو اور گھر میں مہمان آنے والے ہو تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے ماں جانتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی اٹھا لے گا لیکن میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا میرے پیارے اللہ بچہ جتما زیادہ گندہ ہوتا ہے ماں کی توجہ کا اتنا زیادہ مستحق ہوتا ہے میرے پیارے اللہ آسمان کی جھت کے نیچے آپ کو عربوں تھربوں بندے ہیں اور آپ کے پیارے ہیں اللہ ہم دیسے گندے بھی تو ہیں اللہ ہمارا خیال کر لیسے ہمارا خیال کر لیسے ہمیں معاف کر دیسے ہمیں پاک کر دیجئے ہمیں ساتھ کر دیجئے ہمیں دھو دیجئے دھو بھی بیٹا چاند سا بنا دیجئے میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آجائے میرے پیارے اللہ خیر کے ناخن چلے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے معاصیت میں جھگڑے ہوئے ہیں اللہ جی سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ اس لوگڈاؤن کی وجہ سے کہ اللہ امت کا جو نقصان ہوا ہے کہ اللہ جو لوگوں کی کارخانے بند ہوئے لوگوں کی کارخانے دیر سے کھولے مجدور غائب ہوئے میرے کیارے رب سب کی بھرپائی آفیت کے ساتھ کر دیجئے تھوڑی سی محنت کے تھوڑے دنوں میں سب کی تلافی کر دیجئے کہ اللہ پھر سے بہار عطا فرما دیجئے اللہ جی مدارش عربیہ کو کھول دیجئے کہ دینی چلت فرد کو کہ اللہ قائم فرما دیجئے کہ اللہ اجتماعات کو عام کر دیجئے قائم فرما دیجئے مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے اللہ وہ چھوٹے معصوم بچے جو صبح و صبح مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو رحمان الرحیم کہہ کے پکارہ کرتے تھے اللہ یہ بچے ضائع ہو رہے ہیں اللہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے کھیل کر پھر رہے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی درزگاہوں کو بحال کر دیجئے اللہ ان کی درزگاہوں کو بحال کر دیجئے اللہ جو بچے حدیث کے سبق پڑھنے والے تھے اور آخری سال میں داخل ہونے والے تھے کہ اللہ حدیث کے سبق لیٹ ہو گیا بہت لیٹ ہو گیا بڑا نقصان ہو گیا اللہ بڑے بڑے استاذ اپنے گھروں میں خان فارغ بیٹے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ سب تو مصروف کر دیجئے مشغول کر دیجئے آفیت کے ساتھ درست و تدریس کہ اللہ حائن فرما دیجئے شروع کر دیجئے کہ اللہ جو مانگا آتا فرما جو مانگنے شرائے گا وہ گی آتا فرما اللہ جید مانگنے نہیں آتا دن مانگی آتا فرما مانگنے کا دھنگ سلیق آتا فرما وصل اللہ فتح الر Vander موسیقی